اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے سب خیر خریت سے ہوں گے اللہ بھی ہمیشہ ہم سب کو اپنے عبض و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین یہ دیکھیں جی فریج میں میں نے کیا کارنامہ انجام دیا ہے شربت رکھا ہے چھوٹے گلاس میں اس کی جالیوں میں گیپ زیادہ ہے وہ سارا جناب دھڑام نیچے گر گیا اور سارے فریج کا ستیہ ناس ہو گیا اب ٹینشن مجھے دو تین دن پہلے یہ ہوا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کو صاف کروں اور پتہ نہیں کیوں روزوں میں ہو جاتا ہے یا ویسے ہی بہت اوقات نارمل حالات میں بھی نئی بندے میں ہمت ہوتی کہ وہ کرے لیکن آج جب میں اٹھی ہوں سو کے تو سب سے پہلے میں نے یہی کام کیا ہے کہ فریج کو صاف کیا ہے کیونکہ جب کھولو بند کرو وہی چیز نظر آتی تھی تو ٹینشن تو مجھے بہت زیادہ چڑھی ہوئی تھی لیکن کیا کروں اللہ میہ نے ہمت دی اللہ میہ سب کچھ کرواتے ہیں ہمت دیتے ہیں جو بھی پوزیٹیف کام ہیں ظاہر اللہ کی مرضی سے ہوتے ہیں بہرحال اللہ کا شکر الحمدللہ ہو گیا اس کے بعد جناب یہ کہ مالٹے بھی بڑے بڑے خراب ہو رہے تھے موسم اب چینج ہو گیا کافی فروٹ چارٹ میں تو ایک آدھ مالٹا سارا ڈلتا ہے تو وہ بھی تین چار دن ڈل جاتی ہے کیونکہ باقی چل جاتی ہے کیونکہ بہت زیادہ فروٹس ہو جاتے ہیں ایک ایک گروہ بھی تو تو یہ جو مالٹے میری فرینڈ ہی لے کے آئی تھی کچھ گھر میں پڑے تھے لیکن وہ میں ظاہر ہے اپنے حساب سے لیتی ہوں تھوڑے سے تو اس کا میں نے آج کوئی 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 مطلب ڈرنک نہیں بنایا تو یہی میں نے مالٹوں کا فریش جوس نکال لیا ماشاءاللہ تھا ہے ابھی وائٹمن سے بھرپور اور صحت کے لیے بھی بہت اچھا ہے کوئی نقصان دے بھی نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آج جناب مجھے افتاری نہیں بنانی تھی میں جب پاکستان میں تھی تو میرے ہزبن پچھلے نمضان میں یہاں ایک پاکستانی ہیں شاپس کافی ہوتل بھی کافی ہیں مطلب کافی تو نہیں چار پانچ تو ہیں ہی سیئی تو وہاں سے افتاری کہتے تھے کبھی کبھی میں لاتا تھا تو اس کے سموزے وغیرہ بہت اچھے ہوتے تھے تو میں نے کہا پھر مجھے بھی شوق ہوا کہ انہوں نے کھائی ہے تو میں پیچھے محروم نہ رہ جاؤ تو آج میں نے ان سے کہا تھا کہ جو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ تھوڑا تھوڑا گلے آئے نا یہ فروٹ چارٹ تھی کریمی فروٹ چارٹ ہے کریم بیسے تھوڑی ڈالی ہوئی ہے کوئی ہیوی نس نہیں ہے بہت لائٹ اور مزے کی بنی ہوئی تھی یہ تو ہنڈرڈ بائی ہنڈرڈ نمبر اس کو ملتے ہیں اور اس میں انہوں نے کیوں یہ زیادہ اچھی لگ رہی تھی تھوڑی سی چینج تھی پھلکیاں ڈالی ہوئی تھی جو دائی پھلکیاں ہم بناتے ہیں اس حساب سے انہوں نے پھلکیاں بھی اس میں ڈالی ہوئی تھی اور باقی فروٹ تھا کریم تھی اور بلکل لائٹ سا چارٹ مسارہ ڈالا ہوا تھا تو اے ون تھی ماشاءاللہ تو یہ جناب جو ہے وہ چارٹ تھی ساتھ یہ مکس پکوڑے تھے کا تو تھوڑے تھوڑے ہی تھا لائے بھی خیر تھوڑے تھوڑے ہی ہیں لیکن چیزیں سے آتا ہوں تو آپ کو پتہ ہے پھر وہ بچ ہی جاتی ہیں تو پکوڑوں کا یہ تھا کہ ویسے تو گلے ہوئے تھے آلو شالو لیکن تھوڑے چیڑے ٹائپ تھے یعنی پتہ نہیں تھنڈے ہو کے ایسے ہو گئے تھے یا میدہ وغیرہ ڈالا ہوا تھا بیسن میں جس کی وجہ سے چیڑے سے ہو گئے تھے لیکن بہار ٹیسٹ فول تھے برے نہیں تھے کھائے گئے تھے اور سموسے بھی اے ون تھے میٹیریل انہیں کی باہر کی جو پٹیاں بنی ہوئی تھی سموسہ کی بہت ہی عالی میار کی تھی ایسے میں نے نہیں یہاں سعودیہ میں کھائے بلکہ پاکستان میں بھی بعض جگہ پہ موٹے موٹے اور خستانی ہوتے یہ ما شاء اللہ کافی خستان تھے ساتھ جلیبی تھی اس کے پاس وہ بھی بہت مزے کی تھی تین چیزیں تو خیر اے ون تھی جلیبی سموسے اور چاٹ اور باقی دو مطلب دو طرح کے پکوڑے اور تھے ایک بینگن کے اور ایک آلو والے جو گول پکوڑے بنتے ہیں بہت تھے اور وہ جو ہیں ان کو وہ اتنے اچھے نہیں تھے مطلب آلو بھی بیچ میں کچھے تھے اور بیسن بھی بہت مطلب موٹا موٹا تھا اور کہیں سے اترا ہوا تھا اور بینگن بھی کچھے ہی تھے بہت موٹے کاٹے ہوئے تھے یا تو افرہ تفری میں کاٹے ہوئے تھے بہرحال یہ بھی تھے لائے تو شکر ہے تھوڑے تھوڑے ہی تھے آج میں نے یہ جو بچ گئی تھے پکوڑے اور یہ بینگن کے اور آلو کے ان کو آج میں انشاءاللہ گھر میں ہی دوبارہ ریفریش کروں گی مطلب تھوڑا سا ان کو گلا بھی لوں گی تاکہ ضائع نہ ہو اور کھائے جائیں ضائع چیز کرنے کا آپ کو پتہ ہے کس قدر گناہ ہے اور دوکھ ہلایدہ ہوتا رہتا ہے تو اس لئے ضائع تو ان کو انشاءاللہ بلکل نہیں کرنا اللہ ہم یہ خیر رکھے تو آج انشاءاللہ یوز ہو جائیں گی میں انشاءاللہ آج یوز کرلوں گی چاٹ بھی میں نے آدھی کھائی تھی ہمارے گھر والوں کو تو منع ہے چاٹ وغیرہ کھانا کبھی موٹ ہو تو تھوڑی بہت لے لیتے ہیں ورنہ تو بس اللہ ہی حافظ ہے اب جناب خجور بھی جو ہمارے ہمسائے یا پتہ نہیں کون دروازے کے باہر رکھ گیا تھا وہ خجور جناب ایک کم تھی ہم دو دو لیتے ہیں اب وہ میں لینے جا رہی ہوں ڈبا لیا تھا پورا کوئی پیشنٹ ہی ان کو دے گیا تھا مزرے میں کام کرتے ہیں تو مزروں میں بڑی خجوریں وغیرہ اور سب کچھ ہوتی ہیں ماشاءاللہ یہ بہت اچھی خجور ہے پہلے ہی میں نے آپ کو شاید بتایا تھا کہ کچھ ہم نے اس کو ہم نے بھی بانٹ دی تھی روزوں میں لوگوں کے دروازوں کے آگے رکھ دی تھی اور کچھ اپنے لیے رکھ لی تھی کچھ ایک بنگالی کو دے دی تھی وہ بھی ماشاءاللہ روزے رکھ رہے ہیں اور بہت اچھا پکا مسلمان ہیں علمیہ سب کو توفیق دے نیکی کرنے کی ہر وقت ہی دے تاکہ ہمارے ملک کے حالات بھی بدلیں اور ہم اپنے آپ کو بھی بدلیں ہمارے بچے بدلیں ہمیں دیکھ کے ہمارے بچے سیکھتے ہیں تو ہمیں پلیز اس موقع پہ بلکل سنسیر رہنا چاہیے کوئی عدابت کوئی بونی پالنی چاہیے کسی کے ساتھ بھی اگر کسی کی کوئی بات بری بھی لگتی ہے تو اس کو اگنور کرنا چاہیے اس وقت جو ہمارے معاشرے کی اور ملک کی حالت ہے اس کے لئے ہمیں سچا اور پکا مسلمان بننا بہت ضروری ہے عملن بھی اور اخلاقن بھی اور ہر لحاظ سے اس کے بعد جناب افطاری ہو چکی تھی نماز پڑھ لی تھی قرآن پانک میں کٹھا نہیں پڑھتی آدھا آدھا ہر نماز کے بعد پڑھ لیتی ہوں سوائے مغرب کے نماز کے اس وقت ذرا ہمت نہیں ہوتی کیونکہ اسی وقت تھی سارا کچھ کھایا پیا ہوتا ہے خالی پیٹ میں تو نماز کے بعد پھر میں آ گئی تھی کچن میں تھوڑی دیر بیٹھ کے چائے شائے پی کے تو کسالن آج بنانا تھا شلجم چکن بنا رہی تھی شلجم بھی بہت پرانے پڑے ہوئے تھے تین ان کو میں نے باریک باریک کٹ کے حالانکہ ضرورت نہیں تھی لیکن دماغ گھوما ہوا تھا میرا میرے خیال میں ان کو میں نے پریشر ککر دیا تو وہ زیادہ گل گئے تھے لیکن خیر چلیں اچھے تھے ٹیسٹ فول بن گئے تھے اور ساتھ پھر یہ میں نے بس پیاز کو لائٹ پراؤن کر کے تماؤٹر ہری مرچیں ڈالی ہیں ان کو تھوڑا سا سوتے کیا اور پھر ساتھ ہی نمک ملچ حلدی دھنیا کٹی لال مرچ اور زیرا پاورڈر ڈال کے اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی اتنا بھونوں گی کہ اچھی سی خوشبو آنے لگ جائے تھوڑا پانی بھی ڈال دوں گی تاکہ مسالہ نیچے لگے اس کے بعد اس میں چکن ایٹ کر دوں گی چکن بھی میں نے آٹھ حصوں میں کٹا ہوا ہے کہ پھر بوٹیاں ختم نہیں ہوں گی اس طرح ایک ایک تو سب کھا لیتے ہیں دو دو تو پھر بولنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی زیادہ چکن ڈال دیا یہ اور وہ ادرک تھی نہیں ادرک جو میری تھی وہ خراب ہو گئی فرس ٹائم ہویا کہ ادرک خراب ہو گئی ہے جو میں نے بنائی ہوئی تھی نیچے ہی رکھتی ہوں مہینہ مہینہ کچھ نہیں ہوتا اس دفعہ پتہ نہیں اس پر کیوں پھر پھوندی سی لگ گئی تھی اس کو پھینکا ہے اور دوسری ادرک میں نے اس دفعہ چھلکوں سمیت نہیں رکھی تھی بلکہ چھیل کے رکھا تھا تو آپ شکین کریں وہ اس طرح فریش رہی ہے جیسے کا ویسا پڑے گا کاٹے نہ صرف چھیل کے رکھ دے بس پھر اس میں اچھی طرح بھون کے چکن کو دس منٹ میں بھونتی ہوں بھون کے بس وہی ڈال دیا جو اس میں تھا پانی سمیت ہی تھوڑا سا پانی تھا اور شلجم تھے ساتھ بیٹی جو ہے وہ اس کو ایک سیخ کباب بھی دے رہی ہوں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا شاندار میرا شلجم کا سالن